مغل سامراج جی کس نے استحفت کیا؟ باور نے؟ آپ کوئی بتائے؟ اس کا بیٹا کون تھا؟ ہمائیوں؟ اس کا بیٹا کون تھا؟ اگور؟ اس کا بیٹا کون تھا؟ بڑا مجھ کے لیتے کرنا کیونکہ اس کے حرم میں اس کی اپنی ڈاکومنٹ ہیں پانچ ہزار سے زیادہ عورتیں اور سات ہزار سے زیادہ لڑکے تھے یہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو جودہ وائی اور یہ سب دکھایا جاتا ہے سچ نہیں ہے اس کی اپنی کتابیں کہتے ہیں کہ اس کے حرم میں پانچ ہزار استریاں اور سات ہزار لڑکے تھے راکشہ سے بلکل پہشا چک پچھا کرے پھر بھی اس کی اولاد جہانگیر اس کی اولاد شاجہ اس کی اولاد اورنگزیب وغیرہ یہ بھارت پر آکومنٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں ایسے چرچہ اکبر بابر نے بھارت میں مغل سامراجی کی نیوڑالی ایگزیکٹ یہی واقعہ ہے کورش کی کتاب میں جیسے کوئی ایک سندر سا مکان بنا دیا ہو کوئی باغ لگا دیا ہو کوئی روڈ بنا دی ہو اس کے پیچھے ہمارے پوروجوں کے جو اس کی دھرتی کے مول نباسی ہیں ان کے سروں کے مینار پیرامیٹس اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ہماری استریوں کے جہروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے ہماری ماتاؤں بہنوں کا اپرہن ان کی لوٹ پارٹ ہمارے مندروں کا دھونس ہمارے وشو ادیالوں کو جلائے جانا ہمارے نگروں کو شمشان بنا دیا جانا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بڑے پیار سے کہا جاتا ہے اسے پینٹنگ بنا رہے ہوں کہ باور نے مغل سامراجی کی نیوڑالی یہ کورس ہے جو سیٹ ہوا ہے شروع کے پانچ شکشہ منتری پانچوں کے پانچوں اس نامیں پہلا شکشہ منتری مولانا آزاد جس نے کبھی کالیج تو بہت دور کی بات یونیوریسٹی دور کی بات سکول کا مو نہیں دیکھا علبے پیتے ہوا ماچیل باپ کا ہوا پڑھا ہوا یہ مدل سے کا ملہ اس کو بھارت کا شکشہ منتری بنایا گیا اس نے جو کچھ اور ایک سے ایک کورس ہیٹ کیا گیا بھارت کی جڑوں مٹھا دینے والی ساری باتیں تہہ کی گئے یہ سامانی بات نہیں ہے جس سمیں رام جن بھومی کا معاملہ چل رہا تھا تو بابری مسجد کا پکش لے کے دھیرو اتحاس کا روانپنتی پوٹ پڑے کیوں گھر میں تو پو جا کرتی تھے پر وہ رام کے اگواسک ہوں گے ساری جانکاریاں ہوں گے مگر ایسا کیوں کیا کیا اسلامی چارٹکاروں کو کباب پرانٹھا ویدیشوں کے ٹور فیلوشپ بڑے موٹے ایمننٹ ہسٹورینز ایک بہت یوگ گی وقتی ارون شوری جی کی کتاب ہے پڑھنے والی کتاب ہے کہ ان اتحاسکاروں نے کیا کیا دشتتہ کی ہیں برسوں فیلوشپ چلتی رہی برسوں کوئی ایک پیج نہیں لکھا ٹیل فون کے بل جمع کرتے رہے سیکیٹریز کے بل جاتے رہے اپنے خرچے آفیس یہ وہ سب ان کو کندر سے ملتا رہا مگر ایک لائن نے لکھی حرام خوری کے علاوہ کوئی کام نہیں ایمننٹ ہسٹورینز اس کتاب کو پڑھی آپ کو پتہ لگے گا یہ سارے انہی کاموں کی ایواجے سے پرتشت تھے کہ وہ ان بہودگیوں کو گلوریفائی کر رہے تھے اس راشت کو پرتشت کرنا ہے تو کرنا کیا ہے کہ اس کی جو مول دھارا ہے اس دھارا کے ویقبتی دھارا کا پرمان سہیت اس کے لئے کچھ کرنے کی اوشکتہ نے سب اپلکت ہے اس کو سممان دینا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسلامیوں کو بس لکھ دیجئے جیسے میں آگرہ پوروہ کہتا ہوں کہ محمد کا جیونچریتر جو ایمانداری سے ہے وہ نشید روپ سے کورس مڑھائے جانا چاہیے اگر انہوں نے چھے ورش کی لڑکی سے تریپن یا باوند ورش کی انہوں میں بیبا کیا ہے تو کورس کے بچوں کو پڑھائے جانا چاہیے پتہ لگنا چاہیے انہوں نے تیرے شادیاں کی ہیں انہوں نے لونیا رکھی ہیں یہ سب لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے اس میں چھپانے کا کوئی قرن نہیں ماناوطہ کی دھیان رہے سو وشو میں جو سو سب سے ادھیک ماناوطہ پر پرہاو ڈالنے والے لوگ ہیں اس کی لسٹ کئی لوگوں نے بنائی سب نے نسندے پہلے نمبر پر محمد کا امنام رکھا کہ اس نے سریشتی پر مرش جاتی پر اتنا بڑا گہرا پرہاو ڈالا ہے ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ کروڑ لوگ محمدانیزم کو ماننے والے ہیں ساتھ سو کروڑگی کے وشو میں ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ کروڑ اس کے پکش میں سوچنے والے ہیں لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ستھ کیا ہے اس میں کوئی کٹھنا ہی نہیں مگر اس کام کو کرنے کی جگہ جو بھائیتی جنتہ پارٹی یا سن سے یا اور اس کے بچاردارہ کے لوگوں سے امید ہے اس کی جگہ ہوتا کیا ہے اترہ کھنڈ جہاں سے میں سو ایم بھی آتا ہوں وہاں کا ایک سی ایم رہا ہوا گھتی کے اندر میں منتری بنتا ہے اور منتری بننے کے بعد اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے کال میں ایک قومہ تک نہیں بدلا یعنی یہی مغل سلطنت کو گلوری فائی کرنے والے یہی ٹوپی ٹپو سلطان اور حیدر علی میں نے سو اپنے کورس میں ساتھویں یا آٹھویں کا دھیانہ مجھے ہیدر علی ٹپو سلطان کا پورا لمبا چوڑا کورس میں پڑھائیں سبجیکٹ میرے وہ کتاب تھی اس میں تھا اور ٹپو سلطان اور ہیدر علی کو بھارتی تاکہ اپاسک اور راشت کے لیے انگریزوں سے جوشے وارا بتایا وہ کتنے چانڈ ڈال تھے اس کا کوئی ذکر نہیں اس میں آپ قومہ بھی نہیں لگا تھا بلکل کوئی بدلا نہیں کرتے اب یہاں ایک سپسٹی کروں دیتا چلوں ہمارے اتر پردیش کے چیف جسٹس رہے ہوئے شمگو ناجی وہ اترہ کھنڈ میں سرکاری پت پر تھے انہوں نے کئی سارے سجھاؤ دیئے اسی دشت نے میں غلطی سے جو برطماج مکہ منتری ان کا نام لے گیا غلط گیا گیا وہ یہ پورا نوالا مکہ منتری تھا نشنگ ملنے کا سمیں نہیں دیا اترہ کھنڈ کا اسلامی کرن ہو رہا ہے اس پر جو ان کی انشانس آئے تھیں ان کو سننے کے لیے کچھ نہیں کیا ورطمان کے جو مکہ منتری ہیں انہوں نے سٹیٹ گیسٹ بنایا ان کو بلایا اور جو بھاچپا سنگت کے وچار کی اپنی سمسیاں ہے سکھاتے کیا ہیں بھاچپا کا کوئی بھی ادھکاری جب سکری ہوتا ہے بنتا ہے چاہو اسثانی نگر کی کئی ہو محلے کی کئی ہو زلے کی کئی ہو وہ کرتا کیا ہے وہ دن میں دس بیس پچیس پچاس لوگوں سے جا کر ملے گا یا ان کو بلائے گا میٹنوں لگاتار اس کے سنجن سمپرک رہتے ہیں پی آر کرتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سوہوں میں بولتا بھی ہے بات چیت بھی کرتا ہے دس پندرے سال تک وہ یہ وقصت ہوتا ہے پردیش میں کئی نام چلا جاتا ہے الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو اس کو ایم ایل ای ایم پی کا ٹکٹ دیا جاتا ہے راجنیتی روکٹ سائنس سے بھی زیادہ جٹل کار ہے یہ جو سامان ملنے جننے والے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ منتری بنتے ہیں ان کو اس کی کوئی جانکاری ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے نشن کا دوش نہیں ہے اس پوری ویبستہ کا دوش جو نشن کے جیسے منحوس لوگوں کو کندری منتری بناتی ہے اور جو کہتا ہے کہ ہم نے ایک قومہ بھی نہیں بدلہ ٹرانسور پوسٹنگ کھیلا ہو اور کوئی کام مگر انہوں کو نہیں آتا یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کام جن لوگوں کا ہے ان کی مہتہ ان کے سرشتتہ ان سے کبھی مشورہ کرنا ان سے جانکاری کرنا آخر ایسا کیسے ہے کہ اس میں بدلاؤں کی سلسلے میں آٹھ سال سے بھی یہ سرکار چل رہی ہے سفیل اٹھنجی کی سرکار رہی ہے ایک سنگل لائن کا کوئی نردیش یونیورسٹیز کو کورس سٹ کرنے والے لوگوں کو ایک سنگل لائن کا نردیش آج تک نہیں گیا کیوں بدلاؤں کہاں سے آئے گا اس کو بدلیں گے ہم کیسے یہ آرے ویدیشی ویدیش سے آئے تھے انہوں نے بھارت پر حملہ کیا یہ کتنی بھائیانک استطیق ہے اس کے قرن سے جو ونواسی کشتریں یہاں عیسائیوں کو کام کرنے کا کتنا بڑا آدھار ملتا اس کا اندازہ ہے جسٹس نیوگی جسٹس نیوگی کی بات کرنے سے نیوگی سائلتے بیسیکلی اور تریپن کی ہے وہ ریپورٹ کو آج کے نہیں ہے اس پر ایک لائن کبھی کام ہوا مگر جو مول چنتن ہے اس کو بدلیں گے تب ہی تو کچھ ہوگا یعنی شکشہ کے کورس کا جو بدلاؤ ہے اس کی دشا کیا ہو کسی بھی راشتر میں آپ کبنا کر سکتے ہیں کہ اسرائیل میں ہٹلر کے نام پر کوئی سڑک ہو گوئی بلز کے نام پر کوئی بیلڈنگ ہو ہمبلر کے نام پر ان کی روڈز کے نام ہو کہیں کو سوچ سکتا ہے اور انزیب روڈ اکبر روڈ ہمائی روڈ شہرشاہ سوری روڈ دلیم کوئی آدمی بھومے تو اسے لگے گا کہ یہ کہیں افغانستان میں چلا آیا ہے کہاں گیا ہے ایسا کیسے مگر جب آپ راشتریتہ نہیں تیہ کرتے تو راشتریتہ کا بھاو کہاں سے آئے گا فراق کا شہر ہے نہایت بہودہ شہر ہے سرزمین ہند پر اخوام حالم کے فراق قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا ساری دنیا کی جاتیوں کے بھارت کی بھوم پر گروپس آتے گئے قافلے آتے گئے اور ہندوستان بنتا چلا گیا یعنی ایک دھرمشالہ ہے چوچو کا مربع ہے جس راشت کا ورنن سرشت کی اشاک آل کے جب سرشتی آنکھیں کھول رہی تھی تب کے گرنط رگوید میں اس کے خلاف اتنا بہودہ دوکوڑی کا آدمی اس نے یہ شہر کہہ دیا اور یہ چرچہ کا وشہ بن گیا یہ سامانی چنتن کا آدھار بن گیا راشت کے پرتی جو سجگتہ ویدوں میں ہے چھتی سو جگہ راشت کا ذکر آیا ہے کوئی آج کی چیز نہیں ہے مگر وہ لوگ جو اس راشت کو ہزاروں سال پرانے راشت کو یعنی اتحاس جب شروع ہوا ہے لکھت اتحاس شروع ہوا ہے اس سے پہلے سے ہم چلے آ رہے ہیں ہمارا راشت ہے اس راشت کا ایک ستر اسی سال کے بڑھے کو اور جو بلکل سامانی راجنی تکی اور فیلیور راجنی تکی تھا میں گاندھی کی بات کر رہا ہوں اس کو راشت پتا اس راشت کا باب بنانے کے تیار ہیں وہ کیسے کام کریں گے مگر یہ انہی کا دوش نہیں جنہوں نہیں کام کیا انہیں تو راجنی تکلاب تھا اس لیے وہ کر رہے تھے اس کو اس تھائی کرنے کا کام نوٹ بندی کی آپ نے گاندھی کا نام چتر وہاں سے ہٹایا ہر وقت تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہم گاندھی کو رکھتے ہیں اس کے بعد بدلاؤں کیسے آئے گا اس راشت کے پتی جو سجگتا چاہیے وہ کہاں سے آئے گی انیوارے کار ہے کہ جو شکشہ کی ویوست ہے جو رچنا ہے اس میں مول سروتوں سے original تیکس سے لیپا پوتی کرنے کی آوازشکتہ نہیں ہے اس سے سارا وشہ لیجئے ایسے ایسے چکرورتی سمرات بھارت میں ہوئے ہیں میں پورانوں کے سکھ نہیں کر رہا ہوں لکھت کے ایتیاز کی بات کر رہا ہوں کچھ لفنگوں کا جو دلی کے آس پاس قبضہ کر کے گنڈا گردی کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے انہوں کا ایتیاز ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ پرم پرطابی تیجسوی جہانگیری گھنٹا ایسی ایسی باتیں یہ ساری کہاں سے آئی ہیں پکچروں سے آئی ہیں مغلی اعظم بتائے گی ہم کو ایتیاز کے اکبر کا یا اس کے اپنے کوٹ کی کتاب بتائیں گی پردیراج چوہان پردیراج قبور کون سے ایکٹنگ کرنے کیسے ایکٹنگ کرنے اس سے مغل سبتہ کا دبدب بتائے ہوگا مگر ہور یہی رہا ہے ابھی ایک مطر سونو کا شیف جی نے کومنٹ کیا ہے بیہار میں خلجی ریلوی سٹیشن بھی تو اس لیے وہ مسلمان جن کی سانسیں اسلام گھوٹ رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں کہہ پاتے بہار نہیں آواز اٹھ پاتی چنتت ہوتے ان کو ڈر لگتا یہ تو ایکس مسلم مومنٹ شروع ہوا ہے مگر جو آوشک کرنی ہے بھاج پا کیندر میں پردیش میں کس لیے آئی سب کے وکاس پردی پر لائک کیجئے سب کیجئے سپورٹ کیجئے میمبر شپ لیجئے کچھ تارنکت چیزیں ہیں رتنیش سنگ جی بہت بہت دھنیواد سد ستا لینے کے لیے آر ایم جی سپر سٹیکر کے لیے بہت بہت دھنیواد رپ جی دشمی کی شکا نائے آپ کو بھی منگل میں ہو وی نید ہندو جی ہندو آئیز انڈیا نوٹ ہار جس کوپی پیس وار جی آر میک وید گیتا منو کم بسر ایجو کشن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا بچہ جو اب اس سمیں دس وی میں آیا میں دو برش پہلے آٹھ وی میں پڑھتا تھا دلی کے سکول میں میں نے اس کے کورس میں اماموں کے امام غزالی فلا نے دھوا کے ان کے وارے پڑھا گیتا کورس میں نہیں پڑھائی جا سکتی مہاورت نہیں پڑھائی جا سکتی رامین نہیں پڑھائی جا سکتی بھارت کی کوئی مستق نہیں پڑھائی جا سکتی میں اسی بدلاؤ کی تو بات کہہ رہا ہوں پیرین سنگ جی بہت بہت دھنی واد جا سی رام آرون سندری جی بہت بہت دھنی ویجی دشمی کی ہر دکھ شب کام نائے گرو جی آپ یہ بلکut صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کی کتاب میں اکثر دیں آسم آگیا این ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں مگر اس کی شروعات اور اس کا آنف بیچارکتہ سے ہونا ہے شکشہ سے ہونا ہے شکشہ میں بدلہ آئے سب کچھ بدل جائے 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 ہندو رہا